اسلام علیکم کیسی ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سپر ایزی چیکن کراہی بنانے کی ریسیپی یہاں میں نے آدھا کلو چیکن لی ہے بون والی چیکن ہے ایٹ کروں گی اس میں ٹو ٹیبل سپون لیمن جوز ون ٹیبل سپون سالٹ ون ٹی سپون بلیک پیپر تو یہاں ہم چیکن کو سب سے پہلے میرینیٹ کریں گے ون ٹیبل سپون بھر کے لسن ادرا کا پیسٹ ایٹ کروں گی ہاتھوں کوچھے سے دھو کے تو بلیک پیپر، سالٹ اور لیمن میں چیکن کو لپٹ جانا چاہیے اس طرح سے ہم اپلائے کریں گے یہ دیکھیں تو یہاں چیکن بہت اچھے سے لپٹ چکی ہے بلیک پیپر، سالٹ، لسن ادرا کے پیسٹ میں اور لیمن میں ڈپ ہو گئی ہے یہ دیکھیں تو اب ہم اس کو پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں میرینیٹ ہونے کے لیے تو یہاں میں نے دو میڈیم سائز کے آنین لیے اس کو اس طرح سے رفلی کاٹ لیا تین میڈیم سائز کے ٹیماتر لیے اس کو بھی رفلی کاٹ لیا چار در لسن کی جبیں اور ایک انچ در کا ٹکڑا لیا اس کو بھی اس طرح سے چھیل لیا مسالوں میں لیا ہے 1 ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر 1 ٹیسپون ہلدی 1 ٹیبل سپون گرہ مسالہ 1 ٹیبل سپون ریگولر سوٹ مچ پاورڈر اور 1 ٹیبل سپون زیرہ یہاں کرائی میں میں ایڈ کروں گی کوکنگ آئل 5 ٹیبل سپون ایڈ کروں گی سب سے پہلے اس میں آنین کٹا ہوا یہ دیکھیں پیاس سوٹے کر لیتے ہیں پیاس کو موجیم ہائی کلن پر ہام شوٹے کر لیتے ہیں چار در پانچ منٹ کے لیے پیاس کو پیامک پاک ہوا ر پیامک پیامک پر کچھا پھا کچھا پان ختم ہو جائے اس میں کورکورا پان آ جائے ساتھ ہی ایج کر دوں گی اس میں شیلا ہوا لسن اگرین 4 سے پیاس پہلے 4-5 منٹ ہو گیا پیاس کو فرائی کرتے ہوگی یہ دیکھیں میڈیم ہائی فلیرم کے اوپر ایس میں کورکورا پان آ چکا ہے کچھا پان اس میں ختم ہو جائے مٹھوکا میں تھے جیسے نکٹ کریں مٹھوکا میں مٹھوکا میں آپ کو مٹھوکا کریں مٹھوکا میں سمجھنے وقت کریں دیکھوئے مٹھوکا میں مٹھوکا کریں لاکھیں اور سبسکرائب کریں اور اپنے پرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں اس کے ساتھ بیل آئیکن ہے اور اس کو بھی پریس کریں تاکہ جانے والی ہر نئی ویڈیو سوئی میں دیکھنے کو آپ کو ٹائم پر مل سکیں میری ریسپیس بہت ساتھا بہت ہی آسان اور بہت ہی دلیشیس ہوتی ہیں اور چھٹ سے ریڈی ہو جاتی ہے یہاں دیکھنے سے پتہ چل رہا ہے ٹی مٹر جو ہم بہت اچھے پسٹ ہو چکے ہیں اپنے پرینڈز کو نکال کروں گی اس کا پیسٹ بنا لوں گی یہاں لسان اگر آپ کو ٹوماٹر پیاسو نکالنے کے بعد منٹس میں ٹوگل سپن کھوکنگ اور اس میں ایڈ کیا اب ایڈ کروں گی اس میں ہیرہ ہیرہ چھٹک رہا ہے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چکن چکن کو یہاں سے ہم اٹھائیں گے اور اس طرح سے تراہی میں ایڈ کریں گے چکن میں اپنا پانی سوڑا ہے وہ ہم نہیں ایڈ کریں گے اس لیے ہم نے چکن کو پہلے لسان اگرد بلیک پیپر لیمون اور سورج میں مارینیٹ کیا چکن بہت اچھے سے یہاں مارینیٹ ہو چکی ہے تو اس طرح سے ہم نکال کے چکن کو فرائے کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح چکن نے جو پانی چھوڑا ہے وہ ہم نہیں ایڈ کریں گے ہائی فلمتے اوپر چکن کو ہم فرائے کر لیں گے کمینٹس بوکس میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کیسی لگی آپ کو یہ میری ریسیپی چکن کراہی کی اور آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں بہت ہی ٹیلیشیز بنے گی یہ بھی چکن کراہی دیکھیں آپ اس ویڈیو کو انٹ تک دیکھیں چکن کے پیسیز آپ اپنے حساب سے بڑے چھوٹے رکھوا سکتے ہیں تو یہاں پہنے میڈیم سائز کے چکن کے پیسیز رکھوائے ہیں تو یہ دیکھیں آپ چھوٹے بڑے کوئی بھی سائز کے رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں تو بہت ہی مزیدار بون کے ساتھ چکن لگتی ہے آپ ضرور اس ریسیپی کو فرائے کریں تو ہم میرے ہائی فلیم کے اوپر چھیکن کو اس طرح سے فرائے کریں گے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے تو یہ دیکھیں یہاں دیکھنے سے پتہ چل رہا ہے چھیکن یہاں بہت زباردت فرائے ہو چکی ہے اب میں اس میں ایٹ کروں گی مسائلے ریگلر سوپ موٹ پوڑر گڑا مسائلہ حلدی اور سوکا دھنیا پیسا ہوا اس کا پوڑر مسائلوں کے ساتھ فلیم کو میریم ہائی کرتے تو ہم بھون لیتے ہیں تو دیکھیں پرہی میں اویل زیادہ ہی اچھا لگتا ہے مزیدار بنتی ہے اگر آپ کو اویل زیادہ لگ رہا ہے تو آپ اس میں کام اویل اٹ کریں لیکن تھوڑا زیادہ زیادہ اویل ہو دہیں لیا ہے مسائلوں کے ساتھ بھوننے کے بعد میں اس میں اٹ کروں گی اچھے سے پھٹا ہوا دہیں اور میں اس کو اب دہیں ڈال کے اچھے سے بھونیں گی تین سے چار منٹ کے لیے میڈیم ہائی فلیم کے اوپر دہیں ڈال کے تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں اس کو بھونتے ہوئے بہت ہی زبردست چکن یہاں پر مسائلوں کے ساتھ دہیں کے ساتھ بھون چکی ہے بہت ہی پیاری خکرو آ رہی ہے یہ اویل دیکھیں آپ کو پتہ چل رہا ہے اویل بہت اچھے سے کناروں پر آگیا اس کا مطلب چکن بہت ہی زبردست بھون چکی ہے تو اب میں اس میں ایڈ کروں گی کی مارٹر لسن عدرت کو جو ہم نے پر آئی کیا تھا ہم اس کا جو پیسٹ بنا دیا ہے وہ میں اس میں ایڈ کروں گی مکس کر لیں گے بہت اچھے سے چکن کو تاکہ ہماری زبردست چکن پر آہی مسائلے میں لپٹی ہوئی پریڈی ہو جائے دیکھیں اس طرح سے مکس کریں گے بہت ہی زبردست جب ہم نے چکن کو مرینٹ کیا تھا تو ہم نے اس کے اندر سالٹ ڈالا تھا 1 ٹیبل سکون تو اب میں اس میں چیک کروں گی سالٹ کو اگر ضرورت ہے تو پھر میں اس میں ایڈ کروں گی تو میرے حساب سے میرے لیے 1 ٹیبل سکون ایک دم پر فیکٹ ہے اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اب میں فلیم کو میڈیم کریں تو میں اس کو اٹھنے دوں گی بہت اچھے مسائل کے اندر زبردست چکن ایک دم پرفیکٹلی پھوٹ ہو جائے دس سے بارہ منٹ کے لیے میڈیم فلیم کے اوپر تو یہاں چکن کو پکتے ہوئے دس سے بارہ منٹ ہو گئے ہیں دیکھتے ہیں بہت ہی زبردست کشبولیں یہ دیکھیں یہ چکن جو ہے یہ اپنے ہی پانی میں اور جو ہم نے ٹیمارٹر لکس ندر کا پیز ڈالا اس میں ہی زبردست یہ کوک ہوئی ہے میں نے بیچ میں ایک سے دو دو پاس کو چک بھی کیا ہے چکن یہاں بر بہت زبردست گل چکی ہے اب ہائی فلم کر کے تو اس کا مسائلہ ہے اگر آپ نے ڈرائے کر سکتے ہیں اگر آپ نے اپنے گلیوی رکھنا ہے تو آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت زبردست چکن یہاں رہی ہے چکن یہاں رہی ہے چکن یہاں رہی ہے چکن یہاں رہی ہے ایٹ کروں گی میں اس میں ہڑی میرچے ہڑی میرچے کو میں نے درمیان میں ٹک لگایا ہے تو یہ دیکھیں زبردست جولین کٹا ہوا دو انچ کا ادرک کا ٹکڑا لیا وہ ایٹ کروں گی میں اس کے اندر چوپ کٹا ہوا دنیا اس طرح سے ٹو ٹیبل سپون تھوڑا سا گانش کے لیے بچاؤں گی ہرا دنیا مرچیں ڈالنے کے بعد درگ ڈالنے کے بعد اس طرح سے ہم تھوڑا سا مکس کر لیں گے یہ اچھے سے خوشبوزدار چکن کڑاہی ہماری ریڈی ہو ہری مرچوں لستہ نظرک کے ساتھ یہ دیکھیں بنیے کے ساتھ خوشبو آ رہی ہے فلیم کو یہاں آف کروں گی دو سے تین منٹ کے لیے اس کو دھک دیتے ہیں دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرح بہت زبردست خوشبویں آ رہی ہیں مسالوں کی کیسے زبردست یمی چکن راہی یہاں ریڈی ہوئی ہے صرف کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن 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 الحمدللہ دیکھیں کیسے زبردست یہاں پر مسالے کے ساتھ لپٹی ہوئی الحمدللہ یہ دیکھیں مزدار جنگنہ ہوا ادھرک کروں گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں سبسکرائب کریں اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں ہڑا دنیا چوب کٹاو ایڈ کر رہی ہوں تو یہاں گرمہ گرم ڈیلیشیس کراہی یمی سی ریڈی ہے لائک ضرور کریں سبسکرائب کریں اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ